دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جارکھن ٹی ٹونٹی ٹورنامینٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا جے ای 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 واسیز بی اوکے کے بیچ میں پس کے بارے میں دوستو کچھ بھی کہنا مشکل رہے گا کیونکہ کئی بار تو یہاں پہ سورن بھی نہیں بن پاتے تو کئی بار دوستو ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر ان کا بھی ٹارگیٹ ہے وہ یہاں پر ایجلی چیز ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی دوستو جو مورننگ کے میچز چر رہے ہیں ان کے اندر جو گیند باز ہے دوستو ان کو یہاں پہ کافی اچھا سپورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے دوستو بات کریں گے جے ای 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 ایم کے بارے میں اس ٹونٹی ٹورنامینٹ میں اب تک آٹھ مقابلے کھیلے ہیں اس میں سے پانچ مقابلے انہوں نے وین کیے ہیں اور تین مقابلے یہ ہار کرائے ہیں ٹیم کی اور سے ویویک کمار اور ارون کمار دونوں لگاتار اوپن کر رہے ہیں ویویک کا پڑسن ایوریج رہا ہے ستائیس بیالیس اور تیرہ یہ ان کی ٹوپننگ ہے باقی دوستو پانچ کا آنکھڑا بھی پار نہیں کر پائے کبھی رن بناتے ہیں کبھی جلدی آؤٹ ہو رہے ہیں وہیں پر ارون کمار کا بھی دوستو سیم آل ہے تیرانوے سینتیس اور لاشٹ میچ میں پندرہ یہ ان کی ٹوپننگ ہے باقی کی چار پاریوں میں دوستو یہ بھی پانچ کا آنکھڑا نہیں چھوپائے جن کے بعد ویسال سیم ہے دوستو ورن ڈاؤن بیٹنگ کرنے والے ہیں اب تک دوستو تین ہاپ سینچوری لگا چکے ہیں اور لاشٹ میچ میں تیرہ رن بنائے تھے اس کے علاوہ آپ دیکھو گے دوستو چار میچ اس کے اندر انہوں نے بھی ڈک لیا ہے تو دوستو اگر ایک بار شیٹ ہو گئے تو بڑے رن لگا سکتے ہیں اور کئی بات زلدباج میں اپنا ویکیٹ بھی گواں دیتے ہیں بیٹنگ کے علاوہ دوستو چار میچ میں بولنگ کی تھی ایک میچ میں دو ویکیٹ نکالا باقی کے تین میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں ملا لیکن پھر بھی دوستو بیٹنگ کافی اچھی کرتے ہیں تو کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں تو ایک ایمپورٹنٹ پک رہے گی ان کے بعد راحل خان ہے ٹو ڈاؤن اور تھری ڈاؤن تک بیٹنگ کریں گے تیرہ پندرہ ناباد اور لاشٹ میچ میں بارہ یہ ان کی ٹوپننگ رہی ہے ان کے بعد اطول شروعر آپ کو نظر آ جائیں گے جو کی دہاتر نمبر پانچ یا چھے پہ بیٹنگ کرتے ہیں بیٹنگ میں دیکھا جائے تو 32 ناباد اور ایک میچ میں چودہ جن کی بیٹنگ ہے باقی بیٹنگ فلوپ ہے بیٹنگ کے علاوہ دوستو کبھی تین سے چار تو کبھی ایک سے دو ورٹی وین سے بولنگ کرواتی ہیں بولنگ میں دیکھو گے آپ تو شروع کے چار میچ میں بولنگ کی تھی وہاں پر دوستو انہوں نے چھے ویکیٹ نکالے اور لاشٹ کے دو میچ میں دو ویکیٹ اب تک دوستو یہ آٹھ ویکیٹ نکال چکے ہیں تو اطول دوستو بولنگ میں تو بلکل ایک اچھی پک ہے ہو سکتا ہے بیٹنگ میں بھی دس بار رن بنا کے دے دیں ان کے بعد رزندیپ سنگھ نمبر سہ پہ بیٹنگ کرنے والے ہیں پہلے میچ کے اندر دس اور لاشٹ میچ میں سات رن بنائے ان کے بعد کمار آستک ہے لاشٹ میچ میں پہلی بار کھلے تھے صرف نو رن بنا پائے ان کے بعد راحل پرشاد جو کی ٹیم کی کیپٹنسی کر رہے ہیں بیٹنگ کو آپ ہی لیٹ آتی ہے اور آئیے وہاں پر بھی دوستو کچھ خاص بلے باز ان کی نہیں رہی لیکن بولنگ میں دوستو یہ آپ کو چار اور کمپیٹ بولنگ کر کے دینے والے ہیں اور اب تک دوستو انہوں نے چھے میچ میں بولنگ کرتے ہیں صرف چار ویکیٹ نکالے ہیں لیکن دوستو لگ بگ چار اور کمپیٹ بولنگ ڈالتے ہیں تو ویکیٹ کے بھی چانس بڑھ جاتے ہیں ان کے بعد آسیز کمار آپ کو نظر آ جائیں گے آسیز نے شروع کے چار میچ میں تین ویکیٹ نکالے اور لارچ کے دوستو کھیلے گئے تین میچز کے اندر انہوں نے پانچ ویکیٹ نکالے ٹوٹل آٹھ ویکیٹ نکال سکے ہیں تو دوستو آسیز کمار ان کے اور سے بلکل ایک بیٹ پک رہے گی ان کے بعد میتھون کمار دوستو اب تک تین مقابلوں میں بولنگ کیا اور تینو ہی میچز میں ویکیٹ لیس رہے ہیں پرکاس سیٹ کے بارے میں بات کریں دوستو تو یہ بھی اب تک دوستو تین میچ میں بولنگ کیا اور تینو ہی میچز کے اندر ویکیٹ نہیں نکال پائے ہیں باقی بینچز کے پلیئر میں سے سنکٹ موچن اور سریر ساگر دونوں کو ٹیم واپس لا سکتی ہے پھرچلے میچ میں ان کو ریشت دیا گیا تھا ان کے علاوہ دوستو اگر کوئی بھی چینج ہوگا تو اس کے پوری اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گی ہماری ٹیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام زوین کرنے کے دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائیں گے اب بات کریں بی اوکی کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کی محنت کے لیے اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینج پر پہلی بار ویڈیٹ کریں تو چینج کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفیگیشن بیل آئیکن کو جرور دبالیں تو دوستو بی اوکی کی جو ٹیم ہے اس نے بھی آٹھ مقابلے کے لیے ہیں آٹھ میں سے انہوں نے چار مقابلے وین کیے ہیں اور چار مقابلے یہ ہار کر آئے ہیں ٹیم کی اور سے پرکاس مونڈا اور دوستو ویکاس ویسال آپ کو اوپن کرتے نظر آ جائیں گے پرکاس مونڈا سٹارٹ تو ٹھیک لے رہے ہیں لیکن دوستو اپنی پاری کو بڑی پاری میں کروٹ نہیں کر پا رہے ہیں انیس پچیس اور اٹھارہ ان کا ری سینٹ رہا ہے وہیں پر ویکاس ویسال دوستو کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں پچھلی چار پاریوں میں آپ دیکھو گے 62, 20, 60, 48 ان بنائے ہیں تو وی ویسال دوستو ان کے اور سے سب سے بیشٹ بلے باز ہیں جن کو آپ بیٹنگ کے ادھم پر کیپٹن وائلز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں ان کے بعد پپو کمار یا پپو سینگ دوستو ان کا نمبر آئے گا ون ڈاون بیٹنگ دیکھو گے پندرہ, اکتیس, گیارہ ناباز اٹھتر, سینتائیس ناباز 19 اور لاسٹ میچ میں ایک بنایا تکل ملا کر دوستو یہ بھی ٹھیک ٹھاک ٹیم کو شٹارٹ دے رہے ہیں ان کے بعد پنکاز یاد ہو لاسٹ میچ میں پہلی بار ان کو نمبر 4 پر بتارا تھا جہاں پر 16 رن بنائے ادروایز دوستو ان کو لوڈر میں ڈالتے ہیں بیٹنگ کے علاوہ 3 سے 4 اور کمپیٹ بولنگ کرنے والے ہیں اور اب تک 5 میچز کے اندر دوستو 6 ویکیٹ بولنگ میں نکال چکے ہیں پنکاز یاد ہو بولنگ میں تو بلکل بیٹنگ پھیک ہے اگر موقع ملا نمبر 4 اور 5 پر تو ہو سکتا ہے 15 بیٹنگ بھی بنا کے دے دیں یعنی کے بعد آیوس بھارتواز نمبر اور 4 پر بیٹنگ کرنے والے ہیں ستائیس ناباز 10 ناباز اور لاسٹ میچ میں 29 یہ ان کی ٹوپ ایننگ رہی ہے اگر ٹوپ اوڈر کولیپس کرے تو بھارتواز کے پاس دوستو اچھا انوبہو ہے وہ پاری کو روک کر 15 بیٹنگ بنا سکتے ہیں امن کمار سا لاسٹ میچ میں پہلی بار کھیلے تھے تیس سرن پر ناباز رہے ان کے بعد وکاس سنگھ ہے دوستو شروع میں دو پاری ٹھیک رہی ایک پاری اچھی کھیلی تھی 32 ناباز کیے اس کے بعد سے دوستو لگ بگ یہ لیٹ آتی ہیں جیرو ناباز سات ناباز آٹ ناباز تو زیادہ بیٹنگ کرنے کا موقع مل نہیں رہا ہے بیٹنگ کے علاوہ 3 سے 4 اور بولنگ کریں گے بولنگ میں دیکھا جائے تو ایک وکیٹ ایک وکیٹ تین وکیٹ یعنی تین میچ میں پانچ وکیٹ ہے اور باقی کے تین میچ کے اندر وکیٹ لیس رہے ہیں جن کے بعد آسیس کمار آپ کو نظر آ جائیں گے جو کہ آپ کو چاروں کمپیٹ بولنگ کر کے دیں گے شروع کے چار میچے آسیس کے لیے کافی خراب رہے تھے لیکن لارٹ کے دو میچ میں اچھا کمبیک کیا ہے حالانکہ مار ضرور پڑی ہے لیکن پچھلے دو میچ میں دوستو یہ چار وکیٹ نکال کر رہے ہیں جن کے بعد پرتیک کمار ہے یہ بھی آپ کو چاروں کمپیٹ بولنگ کروا کے دیں گے شروع کے چھے میچ کھیلے تھے دوستو وہاں پر پانچ وکیٹ نکالیں لارٹ کے دو میچ کے اندر شرف ایک وکیٹ یہ نکال پائے ہیں ان کے بعد پیر رنزن آپ کو نظر آ جائیں گے جنہوں نے دوستو یا تو وکیٹ نہیں نکالتے یا پھر گچھے میں نکال رہے ہیں دو میچ میں تین تین وکیٹ نکالیں ایک میچ میں ایک وکیٹ نکالا ہے باقی کے پانچ میچ کے اندر پرتیک کو کوئی وکیٹ نہیں ملا ہوا ان کے بعد استقار احمد خان ہے ایوریس پرزلسن رہا ہے تین میچ میں بولنگ کی ہے دو میچ میں ایک ایک کر کے دو وکیٹ ہے ایک میچ میں کوئی وکیٹ نہیں اور ہر میچ میں دوستو افتقار کو مار بھی کافی اچھی پڑی ہے باقی بینچز کے پلیئر کو لے کر اگر کوئی چینج وگرہ ہوگا تو اس کی پوری اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلیگام میں مل جائے گی اور ٹیلیگام کے دو لنک ویڈیو کے نیچے بھی آپ کو مل جائیں گے اگر لنک ورک نہ کریں تو آپ ٹیلیگام میں جا کے بھی سرچ کر شکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے وگف24 اور سرچ کر کے جور جانا ہے ٹیلیگام کے اندر اب بات کریں دوستو ڈیمو ٹیم کے بارے میں تو وکیٹ کیپنگ میں پی کمار ہے ان کے بعد یہاں سے بیٹنگ کے اندر وی ویسال وی کمار اے بارتواز وراؤنڈ سیکشن میں وکال سنگھ اے شروع اور پی رنجن کو ٹرائی کر رہا ہوں اور بولنگ میں دوستو آسیز کمار ہے ان کے بعد دوستو دوسری آسیز کمار پنک کس یادو اور یہاں سے پرتیق کمار کو میں نے ٹرائی کیا ہے بات رہی دوستو کیپٹن ویس کیپٹن کی تو ان میچوں میں دوستو کوئی کیپٹن فکس نہیں رہے گا کیونکہ کئی بار دوستو بلے باز یہاں پر رن بنا جائیں گے تو کئی بار دوستو جو گین باز ہے وہ گچھوں میں وکیٹ نکال لیں گے تو جتنا زیادہ اس کے سمول لیگ سے دور ہی رہیں تو آپ کے لئے بیٹ رہے گا زیادہ سے زیادہ آپ دوستو گرینڈ لیگ اور مینی گرینڈ لیگ کی ٹیم میں یہاں پر create کر شکتے ہیں باقی دوستو میری جو بھی updated ٹیم ہوگی وہ توس کے بعد آپ کو telegram کے اندر مل جائے گے تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لئے telegram کو بلکل مش مت کریں ٹائپ کریں WGF24 اور سرچ کر کے جور جائیں telegram کے اندر thank you friends all the best